مین چیز تو یہ ہے کہ آپ کی لائف سٹائل میں چینج ہو یعنی کہ آپ بقاعدگی سے وردش کریں کم از کم تیس چالیس منٹ کی واک تیز واک فائیو ڈیز ای ویک کم از کم پانچ دن ایک ہفتے میں اپنا وزن جس کو ہم کہتے ہیں نا بی ایم آئی وہ اپنا وزن ٹھیک رکھیں پچیس سے کم رکھیں اقارنگ ٹو یورپ ہائٹ ساتھ ہی آپ جو یہ میٹھی چیزیں ہیں چکنہ ہی ہے ان سے پریز کریں اچھا بڑا گوشت ہے خاص طور پہ اور میں تو کہوں گا اب آپ فارٹی آپ کسی بھی گوشت سے پریز کریں اچھا اگر آپ کھانا چاہتے ہیں تو وائٹ میٹ آپ لے سکتے ہیں جس میں مرگی مچھلی ہے زیادہ توجہ آپ سبزی پہ دیں دال پہ دیں پھل پہ دیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ویٹ بھی آپ کو کنٹرول کرنے کے علاوہ اسی طرح ہی ہوگا کہ آپ ساتھ ایکسرسائز بھی رکھیں کیونکہ ایکسرسائز کا بھی رول ہے بلکل ہے جب تک آپ کا ایکسرسائز نہیں کریں گے نہ تو آپ کے پٹھے صحیح کام کریں گے نہ آپ کا دل صحیح کام جی کیونکہ دل کے بھی تو مسلز ہیں بلکل ان کی ان کو بھی ایکسرسائز چاہیے تو وہ کنڈیشنڈ ہو جاتے ہیں وہ آپ کو ہارٹ ٹیک سے بچاتے ہیں بلکل آپ کا اگر ایکسرسائز کرتے رہے ہو جی تو ان کی کنڈیشنگ ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ آپ کو دل کے اٹیک سے بچاتے ہیں اچھے ڈاکٹر آپ نے بالکل صحیح فرمایا چکنائی کے حوالے سے آپ نے بات کی تو ہم اکثر سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں خواروں میں بھی آتا ہے ہر جگہ پتہ لگتا ہے کہ جو ہمارے آئل بنتے ہیں خاص طور پر یہ جو ہم تلی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں سموسے وغیرہ اور یہ وہ تو یہ بہت ہی ناقص گھی وغیرہ ہوتے ہیں وہ ہڈیوں سے اور پتہ نہیں کوڑے کبار سے بنا دیتے ہیں جو بالکل ہی غلط چیز ہوتی ہے تو اس پہ خاص طور پر آپ بتائیے کہ آہ بازاروں میں جا کے ہم جو کھانے کھا رہے ہیں خاص طور پر اب جو نیا جو ٹرینڈ آیا ہے یہ جو ہم برگر وغیرہ اور یہ کھاتے ہیں اس کے بعد پیپسی پی لیتے ہیں اس پہ ذرا بتائیے جی تو اس کو ہم جنک فوٹ کہتے ہیں جنک فوٹ اور یہ ہمیں ایک گفٹ ہے ویسٹ کی جو کہ بڑی خطرناک گفٹ ہے اور یہ ہمارے بچوں کو اچھی غزہ سے دور کر رہی ہے تو یہ بڑی خطرناک غزہ ہے جو جو کہ ہم کہتے ہیں اپنا میڈیکل لینگویج میں کہ فل آف سیچوریٹڈ فیٹس ہے اچھا جس سے ہم منع کرتے ہیں جن کی تعداد بہت کم ہونی چاہیے کسی بھی فوڈ میں تو یہ تو اس سے بھرے ہوئے ہیں اور اسی طرح جس طرح کچوری کھانا اور یہ چیزیں کھانا اور اس سے پیٹ بھر لینا پکوڑے سموسے سارے جس میں تیل ہیں اور جس طرح بھی آپ نے ذکر کیا آئل کا اب جو جو فیکٹریاں آئل بنا رہی ہیں کیا وہ ایک لیول پہ انٹرنیشنل لیول پہ ہیں جو گھروں میں سب ہڈیاں لے جاتے ہیں چیزیں وہ گھروں میں بنا رہی ہیں وہ تو بہت خطرناک ہیں جی ہاں تو یہ تو ایک آپ کے ہمارے فرض بنتا ہے گورنمنٹ کا بھی کہ ان کے اوپر سٹرکٹ چیک رکھیں بلکل صحیح ہے کیونکہ یہ تو ایک قسم کا پوائزن بانٹ رہے ہیں بلکل صحیح تو اس لیے اپنی غزہ کو جتنا سنپل رکھیں اتنا پہتر ہے جس میں ہم بار بار کہتے ہیں کہ گرین ویجیٹیبلز لیں سبزی لیں جس کو سیلڈ ہم کہتے ہیں وہ لیں اور پھل لیں تو یہ ڈیش ڈائیٹ ایک بہت بڑا پروگرام ایک بہت بڑی سٹیڈی ہوئی تھی ڈیش ڈائیٹری اپروچس ٹو سٹاپ ہائپرٹنشن تو اس میں یہ امریکہ سے شروع ہوئی تھی تو اس میں انہوں نے بار بار یہ اس پہ آہ وہ زور دیا تھا کہ آپ سادہ غزہ ویجیٹیبلز اس پہ توجہ دیں گرین لیفی ویجیٹیبلز پہ اور اگر آپ نے گوشت کھانا ہے تو وہ آپ وائٹ میٹ وائٹ میٹ تھوڑا لے لیں